دعا برائی تنزیل نور امامت اللہم شرل علیہ محمد وآلہم محمد اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وآلہ آبائی فی آدھ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینا حتاؤ تسکنہو ارزکاتوام وطمتعہو فیہاو الدبیلہ یا او کاشف القربیم واجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل الفاظل العباس علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم نظیلو کہا ہے اسو متجہت رکابی وزیفو کہا ہے اسو کمتو من الملاد یا او صاحب اللہ سرے والزمان ادھرکنی 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 بلاتو لکنی بحق امک واجدتک سیدت نسائل آدمین ربی صلی علاء محمد وعال محمد اجل فرجہم وصاحل مخرجہم درود برعال رسول باواز بلد علاء محمد وعال محمد اجل فرجہم وصاحل مخرجہم عزت مواب آلی قادر زیبکار سادات ویر سادات شیع سنی ازادران محسن انسانیت اللہ دی کائناتج بین آزدی مکمل تخلی کے سمال چھوڑ چاہتا رکھتے ہیں ذرا کوشش کرے کرو غلاف ممبر پیرا نال نال لگے بلکل میں مزبانہ باقی کم ہے کیوں نہ کرو لئے سلاة وشلام بین آزداللہ دی پوری کائناتج عالمین دی تخلیق اچھ دھیر سارے مزبان دی دھیر سارے دروازی روح زمین تے کم از کم ایک سو ستر مذہب ہے ہزاران دی تعداد اچھ فرکن ہر مذہب دی عبادتگاہ اچھ ونین وستے کوئی نہ کوئی شرط کوئی نہ کوئی قید کوئی نہ کوئی پابندی ہے میں نسیم بھائی نالائی حضرت امام سیند بہت پیارے زاکر بڑے عزتان والے مداخان ممبر پاک تھے میں صبح آزان ویلیدہ یا کارچان یا ممبر ہونی میں آکھے بھی ہے جو ایک مجلس بھی رن دیئے سفر بھی کرنا ہے تو اوہ بھائیہ کھے گرڈیج میں نالا انا تو انتہائی معذرت متہ سمجھو بھئی میں کوئی تکبردی وجہ تو کھڑا تھی گیا میری کوشش ہے جو میں ایک نو کری تے اور پہنچنا ہے میں پہنچ جاما پہلے انا تو معافی ہر دربار سردار صاحب حاضری دی کوئی نہ کوئی قید شرط ہے مسئلہ مسجد عبادت گاہ مسلمانہ دی مگر مسجد میں اندر عبادت ہو کرے جیڑا کلمہ پڑھ دا ہوئے شکریہ مندر چو جاوے جیڑا ہندو ہوئے ساڑھے بزرگان دے بھی سنتی پھر ساڑھے نال بھی جھوٹی دیکھو ماحول ضروری نہیں بھئی یہ تھے کوئی چار دیواری حال پائے ہوئے تو امام بار گاہ اس ویلے دریاں تے ایٹینٹ امام حسین علیہ السلام دا گھار رہی اور من سردار نسیم رستے تے دستے آئے جو بڑی محنت کر کے بڑی کوشش کر کے ٹھیر سارے لوگانال مقابلہ کر کے تے مظلوم دی صرف وچی ہے دیکھو یزید سامنے ہوئے تو حسینیت للطف آنگا ہے بلکہ نا اپنے بھائیاں توں مولاد مداخانہ توں گن کے آخری بندے تک حسین تے قائم رہن دا لطفی تان دے جے حکومت یزید دی ہوئے راج حسین دا ہوئے بھائی تو اڈی وڈی مہربانی میں ممبر تے ایک سیزادے آکے حکم دیتا ہے میرے موسندے عزیز انسا دے بھی بھائی ہیں میں وہ دیتا میلے چیک مجلس شروع کی تھی بہت مناسب وقت ہے چونکہ اجی آٹھ نو زاکر پڑھ سن سارا وقت ہی نہیں پڑھنا تے مجلس بھی چونکہ ایک ایک اللہ اس لی زندگی کرے تے حق درستہ مالک ہر نو مکھاوے زدگیرہ انشاءاللہ تفصیل نال مجلس پڑھ سن یکم دسمبر مزفر گڑ بانی مالکن منتظن بھائی سردار تیر خانن تے انشاءاللہ ازاد آنا دے میز بان بڑھ کے زندگی باقی تفصیل نال مجلس اتھاں پڑھ سن اتنا سنو مسجد چونکہ جیڑا مسلمان ہوئے چاچا سین مندر ہوئن جیڑا ہندو ہوئے گردوار جبادت ہو کرے جیڑا سکھ ہوئے چارتھے چون مندر جیڑا عیسائی ہوئے پھر اگوں ہر مذہب دے فرکن عیسائیوں دے فرکن ہندو دے فرکن سیکھ دے فرکن مسلمان دے فرکن باقی مذہبہ دے فرکن تھوڑن مسلمان دے تحت رہے گبرات تو نہیں گئے کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے ہیں دے جس اتھو تک کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے جس بابا سے علی والی اللہ پڑھ لیا اوشی آیا جیو مظفرگار توڑی سمجھنو سلامے سیم بھائی جیڑے پڑھ دننا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوہن ورن مسلمان اب ایک کلمہ پڑھن نالے دے فرکن فرکن نکلے تفریق تو اجرا سی آپ نے بولی جنا دے فرک پہ گئے جیتھے کوئی نہ ہوئے دے آدھیں ابھی ساڑے تون دے جی فرک ہوئی نہیں جیتھے کوئی آدھیں بڑا فرک ہے وہ ہو رہے اسا ہو رہی میں آدھیں یہ تفرق تفریق فرکا تھوڑے جیجے مل دے جلدی ہیں چیزیں عزیزانِ محترم یہ جو اتنے فرکیں بنے ہیں کہ آئینہ تحتر فرکیاں دے خدا وکھرے وکھرے بڑی مہربانی میں اتنی اتنی عبادت تے راضی ہو گیا بھائی جان بھائی جان وکھرے وکھرے تیرہتر اللہ تسلیم کیتی ہو دے ہمیں تو پھر فرکت تیرہتر ہمیں جس فرکت عام بندے تو پچھ ہو یا مولوی تو پچھ ہو جواب ہکی ہو سیجی لا الہ اللہ وعدہ لا شریک اللہ ساڑا خالق چلو اللہ سارے اندھا ہکہ ہی نا جی پھر ہو سکتے انہ جنہ نبیان دے کلمیں پڑھیں نا جی اس سارے اندھے نبی وکھرے وکھرے انہیں بزرگ بیادن نہیں مجیدت ہتتر فرکے بندگن ہر فرکے وکھرے ربی دا کلمہ پڑھے جہندے کلو پچھ سو کلمہ گو کس دے ہو اور فرکے دا بندہ آکسی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تے اللہ نبوت ختم کر چھوڑی چلو اللہ ایک فرکے تیرہتر نبی سارے اندھے مشترک پھرکے عدی مجلس تو اڑے کلو پڑھانی پھر نتیجے دا لطف آمنے پھر اے ہو سکتا ہے بھئی اینہ کول جیڑے قرآن آئے نا او تے ہتر ہسن سارے اندھے پہلے بھائی صفتر بولیں بھائی جان بولیں بھائی قرآن بھی سارے اندھے کول ایک اوہ قرآن ہے جیڑا بسم اللہ تو شروع ہے ونناس تے ختم ہے جیڑی ایک سو چودہ سورتن جیڑے تری پارن جیڑی اچھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات ہیں اچھا قرآن سارے اندھے کول ہک اللہ سارے اندھے کول ہک نبی کلمہ جیڑا پڑھ دینو سارے اندھے مشترک تے فرکے تے ہتر کیوں مین لیاو قرآن شیعہ سننی میں سارتے چھے نا اتھے من من جو تتواری میر بانی نامنو کابل ہے چلو غلاف کابج ہاتھ رکھنا ایک اللہ دی مخلوق ایک نبی دی امت ایک قرآن پڑھن والے اندھے ہتر فرکے اچھا اپنی روٹی وستے مول بھی ونڈ چھوڑے آئے وگرنہ حضرت امام حسین دے سجدے تو قیامت تک زمین تے فرکے صرف دوئن ایک حسینیت ہے ایک یزیدیت ہے اچھا شکر ہے پیرسائی تُو سا ممبرتے آکے میں نوستہ تھا تُو سا دی اوپے تُو سا حکم دیتا اس جاتے اسے مجلس دی ضرورت آئی دیڈی میں شروع کر لی روح زمین تے فرکے ہی صرف دوئن داد میں لے لی جی زاکرین اوزام مولا زبانہ ہی تاثیران دے منبادشاہ دی پاک کمہ عزت عزت کی تینے دلوں دعا پیا کر دا ہاں جی داد ملونے وزاکر دی کوشش ہون دی بھی اگلی سطر تے اس تو چوکھی داد لنے تے میرا دل لے میں تُو چپ کر آوا یا علی مدد چپ کر آکے نا جی بعض اوقات گل جدہ کسی دے پلے بنا کے گھڑنا ہوئے تُو نو مکھین دے بزرہ گل ہون خاموشی داد دے لی تُو سا عزیزانو باقی جڑی بچ دی دا دے و میرے عزیزانو میرے سیدی بھی دے چھوڑنا گل پکا منا دو فرکے روح زمین تھے ایک حسینیت ایک یزیدیت بلکہ ایک شاعر دا کلامت میں بڑا پسند دے وہاں دن تقریباً کوئی ساتھ خرب دی آبادیوں سی دنیا تھے ساتھ عرب دی آبادیوں سی جتنی بھی آبادی ہے نا انہوں گورے کالے عربی عجمی ایشین یورپین اے دیچ وندن دی ضرورت ہی کوئی نہیں دنیا دی آبادی نو وندن ہے تو دو حصے بندن آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل بڑی سوکھی وندین دی یہ کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں یا توڑی توڑی حیاتی مالک راضی ہو بھائی جان میں انسیم با جو دو عشرہ محرم پڑھنا نجیت تھے میری یہاں پہلیاں کم از کم ترائے مجلسہ اس موضوع تھے ہوں دی میری کوشش ہوں دی میرا دل ہوں دی ساڑے ایل سنت بھرا اتھیا کے بمن حسین دے گار آمانا لے ہور درا رکین دا نہیں انہوں آمانا دی بین دا ہے ایک دعوت عام ہے حسینیت درس انسانیت ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں دو پھر کن دی ایک حسینیت ایک یزیدیت کیسے یاد رکھنا حسینیت ایک فکر دا نام ہے یزیدیت کردار دا نام اچھا اچھا خوش آمد نہیں ہوگی رونا تو بہتر سمجھ دے انہی سال ہوگے ان مال کا اندھا ذکر کریں دے میں اگر رستے تین سیم باس نوادہ پہ ہم اللہ درجات بلند کرے ساڑھا مرہوم بھائی ملک خرشید عباس پہوڑ میں والد صاحب دی زندگی یہ چھتے آیا پھر ایک سال میں وہ ٹبے تھے انہیں کول پڑیا مزفر گاڑ ایک زرخیص در تھی زاکری دے سلطان جنہاں بندیاں نو ممبر تے کھلو کے بولن دی تمید سکھائی وہ اس میں ٹی دی پیداوار جنہاں بادشاہ آن دے ذکر انہوں ایک خوبصورت اسلوب اتا کی تا عدب دا اس دھرتی تے میں ان کوئی لمبیاں تمہیدان دی ضرورت نہیں دا دیتو اس گلت ملی تے اے میرا اساس ہے میں کہ حسینیت فکر ہے یزیدیت کردار ہے فکر حسین والی ہے تو بندہ حسینی ہے بہم مذہب کوئی ہوگئے ماشاءاللہ کسیدے پڑھ سیں نا جی پہلے عزیز کسیدے پہ پڑھ دا ہی اے بی ماشاءاللہ کسیدے جیڑا مصرہ تو چنگا لگ سی آکھ سو والا آ دے میں اپنے آگ پکے آ دا والا تاکہ بچے پیغام مجلس پاکچو عزیزان وصول کر کے جاؤں میں دوبارہ پی آ دا اگر بندے دی فکر سوچ حسین والی ہے وہ ہے حسینی وہ کسے مذہب داؤ گئے ملک جو مثال دیتی مذہب پڑھ دینا شراب ہے فیل یزید اگر کردار یزید والے تو بندہ یزید دیئے باویں متھے تے لکھائی ودا ہوئے میں شیعہ شیعہ بندہ صدا مننال نہیں بندہ حسین دے حکم نم منننال بندہ ہے مارا ہے یا علی علیہ السلام بندہ صدا گا آکھے میں حسین والاں پھر کام ہو کرے میں ملک جا درانا جیڑا بندہ شراب پیوے کام یزیدہ لکرے تو واتہ کے میں حسینی آ اوہے یزیدی باویں اوہے متھے تے بورڈ لگا ہوئے ہوئے اسے پینٹر کو لکھوا لگا ہوئے نا تو اتھے متھے تے نمبر پلیٹ دی ترہ لگا ہوئے میں شیعہ حسین انہو شیعہ نہیں مننا جدہ کام یزید آلے بڑی مہربانی بات اے وڈی نہیں جو میں اکھا میں حسین والا سردار تیرخان نسین باس بات اے وڈی ہے جو امام حسین اکھن یہ میرا فکر حسینیت والی ہونی چاہیت شیعہ سنیدہ چھگڑا ہی کوئی نہیں یقین کرنا ہے بندیاں اپنیاں دوکان نہ وست لڑائے وگرنا شیعہ سنیدہ آنکھوں تا ہکے لینے جھگڑا مکا کے ایک سطر دکھ دی پڑی ہے تو ساں تا ساریاں داد دیتی میرا دل میں زاکران سوزیاں تو بھی داد لگ ایک ایک لینے چاہیت پوری گھنٹے دی کبلا مجلس پڑی ہے شیعہ سنیدہ کوئی جھگڑا نہیں سپیکر چال رہے ہیں آواز دور تک جا رہی اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی سن رہے تو غور کرے مقامنا ہوئے تھی تھا ہی جھرولا مقدہ اے ہی ساڑے پاکستان ہی صرف اے میں ہون پچھلے چار مینی دو دفعہ مخدومہ شام دی دلیز تے سجدہ کیتا ہے بی بی دے حرم ہی زوار دی پہلے ازانوں دی اہل سنت دی اور نماز پڑھ دیں پھر ازانوں دی شیعہ دی اور بھی پڑھ دیں اٹھائیں یلی دی دی دے حرم اراک میں کی تن سات سال چے علم جو میں شیعہ حسین دے دوارہ دی خدمت کر دیں نجے سنی رولا ساڑے پاکستان آپ پہ نہیں بڑھے آن بندیاں بڑھے اے کبلا میں گل مکلر کرنا صرف خانی وال نہیں ساڑے قلعہ بھٹیاں لے سو سال پرانی مسجد دے شیعہ دی بھی نماز اتھائیں ہیں سنیاں دی بھی اتھائیں اے صرف خانی وال دے چاکتے شیخ پورج نہیں ہونا چاہیدہ اے ہر جاتے ہونا چاہیدہ بجدہ اللہ ہکے آؤ میں تو انہیں کٹھو ماند ایک طریقہ دا سلوان مسجد نا ٹوڑو نا جی چلو لمبے روڈت نا ہے میں دیتھوں مزفرگاڑ تو دیرا گازی خان رات جیڑی عبادی آوے مسجد دے بورڈ پڑو آج کال لکھے ہون دے مسجد فلان آگو مسلک بریک اٹیچ فلان فلانا فرکہ میں جیٹی روڈتے مسجد جیٹی آئی تلے نوٹ لکھے ہو جائی ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی بندہ نماز پڑھنے آیا پیش نماز کی اجازت کے بغیر تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی یعنی گھر اللہ دا نماز اللہ دی بندہ سجدہ اللہ دا کرنا ہے جی مولوی تو پوچھ کے نہیں آیا تو بندے تے کرے سی مولوی پرچا اللہ دے سجدے تے پا بندی تے تفریق بنا دی تی وگرنا تفریق ہے کوئی نہ مسجد اللہ دے گھار تے گیٹ تے لکھی ہوئے کون ہاتھ نہیں چاہ سگیا اللہ دے گھار دے دروازے تے لکھی ہوئے اللہ دے مخلوق اللہ دے گھار آوان تو پہلے فلان فلان بندے تو پچھے اگر اجازت نہ دے ہوئے تا نہ آوے اس جاں تو گن کے او نارت ناروے جیتھے چھے مہینے دنے چھے مہینے راتے اتھے بھی حسین دا امام بارگاہے میں حلفاں پیادا من کائنات امام حسین دا ایک گھر بکا جیتھے دروازے تے لکھی ہوئے فلان آئے فلان نہ آئے اگر انسانیت نوں اکٹھا کرنا ہے تو دروازہ حسین تے آو کوئی پاکستان اس رہنالہ پاکستانی مرد عورت ہے سنی جس عید دیدہ نا نہ سنے ہوگے سنے ہیں انہیں عبدالستاری دی ایتھائی ہونے ہی مزافرگاڑ پنجا ایمبولینس کھلی ہو سی ہوتے لکھی ہو سی اید دی فلسطین جنگائی بندے ان بیٹا زخمی اید دی پہنچے ہو یا ہی خون لے کے دے رہے ہیں زخمی ہیں دی مرم پٹی کر رہے ہیں اس کو لو ایک عرب صحافی پچھے آ اے جناب اے جیدے زخمی ہوئے نا اے سارے شیعہ ہیں تو اسی انہیں دی مدد پہ کرن دے ہو اوہ فلسطین دا ایک علاقہ اے شیعہ دی مدد پہ کرن دے ہوئے تو شیعہ تو اڈم مذہب کے ہوئے ایدیاک ہے انسانیت سر اٹھاؤنا عرب صحافی اتناب کیا دے اچھا پتہ لگ گیا حسین والا ہے نا یا آلیہ انسانیت ہے تو بندہ حسین والا ہے جیدی گل پہ ہوں دیا یوں مکاہ یہ سلام کریے اچھا ایس تو تیز بجلس پوری پڑھ نہیں سکیں دی پوری بھی پڑھئے وقتی تھوڑا پڑھئے انہتے بوجھی نہ بنیے تے بانی نو بھی رازی کریے مالکہ نو بھی رازی کریے لو جی آخری بات آگئی شیعہ سننی میاں کیا ہی جھگڑا کوئی نہیں بندیاں بنائے ساڑھے ملک اتھے ہی رولا ڈے رہے اتھے ہی تعریف ہے شیعہ دی تعریف کے وے جی شیعہ کہنا دیں جیڑا علی دے پترانال پیار کرے انجھے جی جیڑا حسنین دا نو کرے وہ کونے شیعہ علی دے پترانال پیار کرنالا شیعہ تے جیڑا سنت رسولت عمل کرے وہ سننی یہ تریف کریں دن لو رولا مکدے جھگڑا مکدے رال کے باندہ راہ نکل دے شیعہ سنی رال کے یا حسین آگ سکدے اگر اگر سنت رسولت عمل کرنال بندہ سننی بندہ ہے مولا علی تو بڑا سننی کوئی نہیں علی دے پترانال پیار کی تے ان بندہ شیعہ ہندہ ہے پاک رسولتو بڑا شیعہ کوئی نہیں بھئی بڑی مہربان جو رسول فرمایا علی یو کی تا تے جتنا پیار علی دے پترانال رسول کی تے جتنی دفعہ کھو اتنی دفعہ پڑیے جتنی دفعہ حکم ہوئے میں اتنی دفعہ پڑھا بھئی آگر بندہ سنت رسولت عمل کرن والا سننی تو پھر پاک علی تو بڑا سننی کوئی نہیں علی دے پترانال پیار کرن اللہ شیعہ ہے پاک رسول اللہ تو بڑا شیعہ کو نوی دالے دن آکھے انہیں نانا سواری میں تو انہوں دے ہاتھ سمجھ کے ٹبے سمجھ کے نہیں پیا پڑھ دا میں سترہ اوپڑ ہواں جڑی ہیں میں وڈے وڈے شہر ہنچ سوچ کے پڑھ دا بھی پتہ نہیں کہنوں سمجھ آوے نہ آوے تو ساں کمی نہیں رکھی تے کجوسی بھائی جان میں ہی نہ کرا میں تو آڑے حکمالی سترہ پڑھ دا اور میں سلام کرنے لگ دا عید دا دن حسنین فرمایا نانا جنت جو کپڑے نبی دو پیار کتنے جنت جو کپڑے نانا بکو نباکی مدینے دے لوگاں کول سواریان اصلا اممہ تو سواری منگی انہ کے کپڑے میں دیتن سواری نانے تو لاؤ نانا اپنی شان مطابق ساکو سواری دے ہو بجدہ کے اپنی شان مطابق نبی زمین تے رہ گئے اپنے شانیں جی کے گھر کے بیادن میں کائناتے جس شان مطابق ایو سواری لدیئے آؤ بسم اللہ داہا یا علیہ بھئی کیا کہنے اب شان رسول چکا ہے شہزادے بیٹھ گئے نانا انا دیا سواریاں دیا لگا من اپنے پاک امام تلوں نبی یو زلفان کا ڈیاں جینا دیا قسم اللہ قرآن اچھائیم ایک ربائیے میں اپڑا لگا حضرت کمر جلال وی کلم تروڑ دی تیدے بعد شاید ہی اس موضوع ہے اتنیا پیاریاں سترہاں جبار جی کسے لکھیوں میں اوہ جنادیاں قسم اللہ قرآن اچھائیم جلال وی کٹ کے بسم اللہ بڑاؤ مہاراں اب امام حسین علیہ السلام دا بیٹا جی چھوٹا سن چھوٹے چھوٹے ہاتھ ظاہران ظاہران چھوٹی زندگی ظاہران چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوٹے ہتھان دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انگلیاں پیار کریں دن ظلفان چھوٹے انتیار دن نانا سجے نبی سجے مڑ پون دیں نبیین باعث تخلیق کائنات نانا خبے رسول خبے مڑ پون دیں کمر جلال وی آکھے اے جیڑیاں چھوٹیاں انگلیاں چھوٹے اے ظلفان اے صرف امام حسین علیہ السلام دے حق تھے سرکار دی مٹی نبی دیں پانچ بندے بلے سو تاہمی مجلس پوری سارے بلے سو تاہمی پوری کہیں حق نو سمجھ آگئی تاہمی پوری داد میں لے چکاں کمر جلال وی لکھتاں خدا کے بعد خدای کی بات مٹھی میں آہا تھاڑی سو مجلس سلام ہے بھائی کیا کہنے میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کروں صرف نانے دیا ظلفان نوازے دی مٹھی نہیں بلکہ خدا کے بعد ہک اللہ کوئی نہیں واقعی ساری خدای دی بات خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں نبی کے بعد حیاتو ممات مٹھی میں زندگی بھی مٹھی ہے موت بھی مٹھی ہے چوتھی سطر تک سفر کرنا خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں فرمندین کمر نصار ہو اِن نننے ننے ہاتھوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں اے دریعہ توڑے سنندی کیا باتیں سلام اے مزفر بہت شکریہ ذرا سی ظاہرن ذرا سی انگلیاں انہوں حسین عدل اور کائنات مٹھی میں سید منبر تے آکے روندیں روندیں حکم کی تے پڑ جو وسط مدینے چون روندہ کی میں ٹوٹ گیا میں کروڑ زندگی قربان کر دیا میں کوشش کرنا سے یہ زیادہ دے حکم دی تعمیلے چھے کوئن کراؤں ترہے تو چار دن لگ دن محرم میں چھے بڑا اوکھا کر کے بندہ کونج کے سننے دے جکی میں کوئی سوکھیاں ٹوڑیاں نہ جس انباز وطن چھوڑنا سوکھا ہوں دے ایڈا سونا تاہی میں نے کی تاہی ایڈا سونا مظفر گھر سنے آئے میں فائل پڑھ دا رہے آتے تو سر روندے رہے زبار جی کتنی تیاری ایک آخری حصے چوہک ستر پڑھن لگاں رات ڈھل پائی جس ویلے مسافرہ نو کوئی نہیں ٹورن دن دا میں صد کے تھی پوماں اس ویلے حسین ویڈے دے سارے علی کٹھے کی تن محمد حنفیہ جی سردار مسجد دی چھت کھڑے ہوکے اعلان کر بہر کوئی ناوے علی دی تھی باہر آنے مسلم جی بادشاہ بازار مدینج گھوڑا بھجا ایک ایک دروازے تے رکے آخ حکم امام حسین دا چھوٹا جیا بچہی دروازہ کھول کے گلی چنہ ہوئے علی دیا دیا دا سفر شروع بھی آتھین دائیں اچھا عزت سنے آئے بھائی شاید اسی وجہ دو سید آدھے آکھے میں آج دی مجلس پاک ہے پاک آلی آجی صرف عزمت پڑھن لگاں عزت سنے کے ڈی عزت نال ٹوری کے ڈی مرتبے آلی آئی بھائی وینڈ کر کے پیادے نہیں میں پیوز سے آ علی زین العبدین سجاد جی بابا یہ جیڑی گلی آن دیئے نا ساڑے دروازے تو مسجد تک اس گلی دی نکر تے تلوار لے کھڑاو کوئی آوے انہوں آکھے میرا بابا پیادے آج دی رات تحجد تیم تاہی نبی دی قبر تے نہ آو اس دے بعد میں ٹور ویسا وقت تو سن جانا ہوں تو اڈا مدینہ میں صدقے تھی پہوے میری یہاں بھینہ نانے دا سلام کر کے ٹورنے ترائی علی ایک مسجد دی چھتے ایک بھال آرے مدینہ ایک گلی دی نکر تے چوتھا علی حضرت عباس غازی جی شہنشاہ فیرس دروازے تے کھاڑ بونجا مامل گلی تے بلا ہیک مامل مسجد دسین اچھ گھنہ کیڑا مامل جس مامل تے میری آلی آبان ہے اوہے ہوئے ہوئے واہ عزت سن کے رہن والے شریف میں کروڑ دفع بسم اللہ کرا ماملہ بیٹھے پاک دروازے تو ستارہ قدم حویلی دے اندر جی میں بسم اللہ کرا میں ایوپیو پڑھنا ستر سمجھ گئے ہوئے اچھا تیاری دیگر دے ٹیم پڑھنی چاہی دیے پرشد حکم دیتا نے تو ان پھر سنو تیاری مامل بیگیا ستارہ قدم حسینہ کے غازی دروازے توں اس مامل تے دو کناتہ لوا اب باس کناتہ لوایا ہاشمیہ نوا کناتہ لے اندر کتارہ بڑھا ہونے ہاشمیہ کتارہ بڑھا ہونے جدہ کناتہ لگ گئی ہیں محمل بیگیا کتارہ لگ گئی ہیں دروازے دے قریب ونجھ تے بہن نوا بسم اللہ باہر آ تو اڈی ہائے تو صدقے بھائی اچھا میں بھائی جان ساڑے اپر پنجاب اچھ غازی بادشاہ دی شہادت پڑھنے دن چھ محرم ایک دو مقام تے نو محرم تو اڈی کولی چھے ساتھ تاٹھ نو پڑھن دی جدہ محرم میں شہادت پڑھی بے برامد کیا تھی دے اللہ جدہ پہلی محرم زاکر پڑھنے ہونے تیاری پڑھن دے دون جیڑے دے ہڑے تو اڈی تڑے تے پڑھن والا حسین دے زاکر پڑھنے علی دی دی در پڑھنا ہونے دے ایک شبی برامد کی تکر ہو یہ سمجھ لاؤتا زندگی طرح انہیں کیڑی شبی ایک جنازہ بنایا کرو جنازے دے اتے لکھیا کرو اببا عصب علی کوئی پوچھے علی دی 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 تیاری تے غازی دہ جنازہ کیوں برامد کی تنے تدسے کرو جدہ باہرائیاں عباس موک گیا مرحبا 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 عظم اللہ ہو جو رکم میں صدقیتی پوما تو پھر قدیم مال کا ڈیوٹی لائی بھائی تو میں سن ویسا کی میں ٹورین آج اتنا ہی پڑھ سکنا غازی وستے اوہ ویلہ آخری ساتھ وعدہو کھائی جدہ دروازے تکھاڑ کے علمہ لے آکھے اکبر کو برکیج پالا نہ لی آلی یسین برکہ پاؤ تے میں نہیں پیادا ویر پیادنے بسم اللہ باہر آؤ اس علاقے والے بس غازی آکھے بہر آؤ تے پہلا قدم دہلیز تو اٹھے آؤ ایک سو انی بیبیاں اچھا رنیاں اور وغفاری صحابی رسول اکھاں تو نابی نہ کرنا تو گاڈ سن دے بھائی جان اتنا گاڈ سن دے انہو بدل دی گرج نہیں سنین دی جاکو بدل دی گاج نہیں سنین دی اوہ سی ازادیاں دے وین سن لے دیکھوا دے آج باتوں میں پیروں دیان دی میں اوہ لے رنیاں جدہ حسن دے جلا جائے تیر لگے آخری بندے تک حدود مجلس پاک تو باہر کھلو تے ادادار تک پتہ کار خیرے دیا دیے بابا تُساں سن دے نہیں تُساں ڈید دے نہیں میں سن آیاں وطن پہ چھوڑے دے بادشاہ دیاں آلپیاں میں دیاں ہونے آلیاں دے ٹرنڈا اعلانوے تاں سیزا دیاں رنیاں تڑپیا صحابی رسول تے روکیا دے اے دسا سک دیئے ویندے کی دے پہلے دیا دیا میں پوچھے آئی سیند دسے آئی سمجھنے اراک بس لفظ اراک آیا پاک رسول دا صحابی تڑپ گیا ادھے میں نبی تو سنے آئی جدہ حسین اراک ویسی وط خیر ولسی حسین نہیں ورنا ہاتھنا پتھے گنون جتے بادشاہ میں منت کرنے نا ٹرن دی دا ہاتھنا پکٹوریا تے اتھے آیا جتا سجاہ دا پہرائی کتنے مندر انہیں مجلسی سارے دیں تے کہیں دا جا دل لے میں ہائے کر گنا کیڑا بندہ جڑا دے میرا دل بھی آئی پیٹا ارخان تے میری آئے بھی بلاند نہیں تھی اوہ بندہ ذرا ہیک دفعہ میرے الویک کے سجادہ کے بندہ خدا اعلان نہیں سنیا پچھا ہٹما جلی دی دی باہران اوڑا ہے اروہ سننا ہی سکتا تھی ایک قدم رکی مگر اروہ اگلا قدم چالیا دوجہ قدم تے سجادہ دن تے سنیا نہیں میرے باپے دا حکمیں آج نہ آؤ کال تسا جانو توڑا مدینہ جانے جی میں دل کرے لگے آئے اروہ تری جا قدم چایا تھی دار کے دیوارنا لگی سجاد تلوار گڑی اگا ٹور گیا دن رکھ سے یہ امند شہر تلوارنا روکا آج دو قدم چیندے پیان حسین کو لو کرسی چھوٹ گئی بچڑے دے سینے تے ہاتھ رکیا دن وطن تے جوشنا دکھا نانے دا صحابی ایک تھی دنا بھی نہیں کنا تو گوجنے سی سنیندہ دو جا چالی ہزار دی آبادی اچ یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی راضی ہو میں بسم اللہ کرنا دو منٹ بعد راضی رونا جی معاف کرنا عزیزان دو منٹ بعد ممبر دیئے ایو حکت ہے جی میں کوئی کھنے تو ہمیں ٹورے اچھا دھیر آبادی ہے میرے اہل سنت بھائیان دی بھائی جان تھوڑے گھر انشیعہ دے میں ہوا پڑتا ہے میں بسم اللہ کران آکھا ستر بھائی جان سدار سے آکھا ویڑا ستر وصول کرے ہیں جی اسے آبادی اچھا میں نام نہیں پتا ہے اس شہر دا کیا نام ہو سی اس پچھلی آبادی اچھا ڈھلی راتے لے کسے گھر چون ہیک بی بی دے روان دی آواز آوے کوئی پچھ سے یہ گھار شیعہ دے یا سنی دہ سارے علاقے دے مرد دوڑ سے ہنوں گھاڑے چکے ہیں بی بی دے روان دی آواز دروازے دے قریب بہن کے ہر کوئی پچھ سے اوڑ تر روندیا پہین خیر کہیں خیر پچھن واسد سے وہی داوڑ پہن دے جنت اب مزہ بھی نرل دے ہوئے اے میں ہاتھ پدھ دی کھڑا شیعہ سنیے کے سوالے اٹھاوی رجب دی ڈھلی رات نبید گھردیاں 119 جرونیاں کہیں پوچھے کیوں پہیاں رو دیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا جرمالاللہ رو دیاں یہاں گھر چوباہ رہیاں ہکو وین کریے جیرہ جیرہ سو حسین کون بلاوے میں کمہ ملتے علی آپ چون گنائے اپنا سنگتی اجے اٹھتے باندہ بھیلہ نہیں ایک دفعہ ہو میں سجنہ نو ملنے اگو حسین کنڈ پیچھے ترائے وڈیاں بھیڑی بادشاہ علی دیاں ترن علیاں مدینہ چو ترن علیاں چھے دیاں چو ترائے کنڈ پیچھے پیچھے عباس پاردار دو دروازے انقبر رسول اللہ لے پاسے ایک گلی جیرہ سینی دروازہ کھل دائی اس تے جو ہاتھ رکھیا نے تا دروازہ باند کنڈ پیچھوکے وڈ کے عباس دارتہ ہاتھ رکھا جن بندہ خدا سلام کرنائے دو جے دروازے جو ٹور منج نبی دیاں دیاں آگئی آنا وینڈ ہکو اتہائی میں کرے آئے جی میں ہون جنادہ بھی آؤٹھ دا ہوئے وازی اچھا بولیں جواب کوئی نہیں آیا تھوڑی دیر بعد دبازہ دین مدینہ نہ ہوئے آؤ میں تیندہ سہاکھی میں کھڑایاں نی جیڑیاں کھڑیاں نننہ نیدہ سلام کرنائے وہ زیادہ کھڑاں نیاں آدھی کوئی نہیں اچھا جو عباس بولیں دروازہ کھلیں اندر زوار کوئی نہیں حسین دی چھے سال دی دی آئی آدھی آئی جن کا نہ دے پور تیرہ مجاور میں میں ملنہ علیہ 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 علل قوم الظالمین و سیاء